بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر جلال الدین محمد اکبر کی پدیش پندرہ سو بیالیس میں ہوئی اکبر کی والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا جب ہمائیوں کو بیٹے کی ولادت کی خبر ملی تو بہت خوش ہوا ہمائیوں نے اکبر کی تلیم و تربیت کے لیے ایران سے اجسادزہ مگوائے اور کئی ایک مقامی اجسادزہ کی بھی ڈیوٹی لگا دے اکبر پڑائی سے گبراتا تھا کئی بار اس کی اصطادوں نے اس کی شکیت اس کے والد سے لگا دی اکبر کی خوش تھی کہ وہ ایسی خیلوں میں حصہ لے جن میں وہ اپنی بادری اور حمد کا اظہار کر سکے آخر کار اکبر کے والد نصیر الدین محمد ہمائیوں نے اکبر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جب ہمائیوں نے اندوستان میں دوبارہ اپنی فتوات شروع کی تو اکبر اس کے ہمراہ تھا سکندر سوری کو جشکست دی گئی اس کا سہرہ سرکاری طور پر اکبر کے سر پر رکھا گیا حلانکہ اس وقت اس کی عمر بہت کام تھی اس زمانے میں ہمائیوں نے اکبر کو اپنا ولی عید مقرر کر دیا پانرہ سو چھپن میں ہمائیوں کی انتقال کے بعد اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی تخت نشینی کے وقت اکبر کی عمر صرف چودہ برس تھی اکبر نے انسان چھپن میں پانی پت کی دوسری جنگ لڑی کابل میں اکبر کو اطلاع ملی کہ عادل شاہ سوری کے وزیر ہمون بکال نے دیلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ہے اکبر نے اپنے وفادار اور خیرخوا عمرہ کا ایک اجلاس منقد کیا اکبر نے بیرم خان کے مشورے کے مطابق فوج کو دیلی کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا اکبر کی فوج کے ایک دستے نے ہمون بکال کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا اس طرح بقاعدہ لڑائی سے پہلے ہی ہمون بکال کی فوج کو شدید نقصان پہنچا لڑائی شروع ہوئی تو توپ خانے کے نہ ہونے کے باوجود ہمون کی فوج نے مغل فوج پر ایک بڑا حملہ کیا جس نے مغل فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی جنگ کے دوران ایک تیر ہمون کی آنکھ میں جا لگا اور وہ بہوش ہو کر ہاتھی سے گر پڑا اس کے مہوت نے فوری طور پر اس کے ہاتھی کو مدان جنگ سے باہر لجانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا آخر کار ہمون گرفتار ہو گیا اور اسے مغل بادشاہ اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور جسے بعد میں بیرم خان نے قتل کر دیا اس طرح مغلوں نے دیلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور اپنا اقتداد حال کر لیا اس کے بعد اکبر نے جو مسلسل فتوحات کی ان میں سے چاند ایک درجزیل ہیں جیپور پندرہ سو باسٹھ گوڑوانا پندرہ سو چونسٹھ جتوڑ پندرہ سو سٹھ سٹھ بہار پندرہ سو اٹھ سٹھ گجرات پندرہ سو بہتر بنگال پندرہ سو چھتر اور قابل کو پندرہ سو چھتی میں فتح کیا اکبر کو بزرگوں کے ساتھ دیلی اقیدت تھی ہر سال وہ حضرت خواجہ مین الدین چشتی کے مزار کی زیارت کے لیے اجمیر جایا کرتا تھا اسے شیخ سلیم چشتی کے ساتھ بھی دیلی اقیدت تھی سن سولہ سو پانچ میں اکبر کا انتقال ہوا انتقال سے قبل ہی اس نے اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو اپنا جان شین اور ولی عید مقلل کر دیا تھا